میرے رب ورس وہ ہی جانتا میرے دل کا سارا اب اس طرح سے پریشان ہوگے خود کو یہ دینے کا کیا فائدہ تمہیں آئیشہ کو ساتھ لے کے آنا چاہیے تھا تاکہ پھر اسے یعنیٰ کی کٹہرے میں کھڑا کر دیتا پھر وہ سب کے سوال کی جواب دیتی پھرتی اگر تمہاری محبت کا مضبوط حصار ہوتا تو اسے کسی کو وضاحتیں دینے کی کوئی ضرورت نہیں تھی میں تو اس کا سامنہ ہی نہیں کر سکا باپا سامنہ نہیں کر سکا کیا مطلب تم اسے مل کے نہیں آئے اسے یقین تھا کہ میں بھی ممہ کی طرح اسے ہی کسور وار سمجھوں گا وہ بہت خوف زیتا تھی کہ کہیں میں اسے تلاک نہ دیتوں تب ہی تو کہہ رہا ہوں تمہوں سے ملنا چاہیے تھا اسے اپنی محبت کا یقین دیلانا چاہیے تھا اس کے اعتماد بحال کرنا چاہیے تھا میں سمجھتا تھا کہ محبت میں بہت اسے تلاکت ہوتی ہے پاپا لیکن آج جان نہیں ہو جب ہر فیزت پر آتا ہے نا تو محبت ہار جاتی جس کسی نے بھی یہ حرکت کی ہے اسے احساس بھی نہیں ہوگا کہ اس نے بیچاری آشا کو کتنی مصیبت میں گرفتار کر دیا ہے ایک بار بس ایک بار مجھے معلوم ہو جائے کہ یہ کس نے حرکت کی ہے میں چھوڑوں گا نہیں اسے تنس مت ہو تنس مت ہو زندگییں بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو بغیر جانے بجھے دوسروں کی زندگی اجیرن بنا دیتے ہیں ایسی مجھے اس بات پر حیرت ہے کہ آشا کے گھر میں آکے کسی نے ویڈیو بنای رہی اور لوگ کو کتاب ہی نہیں چلے پر حالاں گھر میں آکے ویڈیو بنایے آپ نے ویڈیو دیکھی ہے کیا ہاں ہاں تمہاری ماں کے پاس ہے بیلیو یوں میں شیمپل سی مہندی کی رات کی گریلوسی ویڈیو نہیں ہے بھی نہیں ہے بیلیوی ممم 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 مجھے وہ ویڈیو دیکھنی ہے چھوڑ دو اس ویڈیو کی جان تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں غلط ہوں تو ٹھیک ہے میں جا کر اس کو لے آتی ہوں میں آپ سے کہہ رہا ہوں مجھے وہ ویڈیو دیکھنی ہے ویڈیو دیکھے بغیر تم آؤٹ آف کنٹرول ہو رہے ہو تو ویڈیو دیکھ کے پتہ نہیں تمہارا کیا حال ہوگا درگا نا ایسا کچھ نہیں ہے اس ویڈیو میں دیکھو اسے یہ لو دیکھ لو بڑا امان ہے نا اس کو اپنی بیوی کی شرم اور حیاء پر اب یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد اس کا سارا کا سارا امان مٹی میں مل جائے گا کیا ہوا میں نے کہا تھا کہ تم برداشت نہیں کر پاؤ گے اور میں یہ بھی اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ آیشا جانتی ہے کس نے یہ ویڈیو لیک کی ہے اچھو اسے جانے نہ جانے لیکن میں ضرور جانتا ہوں کیا مطلب کون ہے وہ مطلب مطلب آریس 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 آریان آور فيڈیو دیکھنچ آم 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 لیکن یہ ویڈیو میں نے صرف تمہیں بھیجی تھی آریس تم آئیشہ سے نفرت پہ اس قطر نیچے گر جاؤ گی کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا نمرا نمرا یہ حرکت تمہاری ہے ماما میں نے یہ ویڈیو صرف آریس کو بھیجی تھی میں کیوں اپلوڈ کروں گی اسے کہیں ہو سکتا ہے کہ کسی میں جورت ہی نہیں ہے اتنی اس نے مجھے بھیجی تھی میں نے ڈیلیٹ کر دی تھی اسی نے کی اپلوڈ ہی ہے میں نے کچھ نہیں کیا ہے آپ لوگوں کو یقین کرنا ہے تو کریں اور اگر کسی کو یقین نہیں آ رہا ہے تو بھار بھی جائے سچ یہ ہی ہے ہلو Kinsey تم گھر آ سکتی ہو میرے رونے کو چھوڑو تم پلیز گھر آ جاؤ جلدی یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے سہیر مہاں ہارش مجھ سے ملے بغیر چلے گا ہے کم اس کا مجھ سے بات تو کر لیتے ہیں مجھتے ہیں اس کا مطلب انہوں نے اپنی مابا کی باتوں پر یقین کر لیا نہیں بیٹا اسی بات نہیں تمہیں ہارش کی جس محبت پر یقین ہے نا اگر وہ محبت واقعی سچی ہے تو وہ کبھی بھی اپنی ماں کی بات پر یقین نہیں کرے گا یقین کیا ہوتا تم ان سے بات تکھڑتے ہیں تم کیوں پریشان ہو رہی ہو میں نے کہا نا کہ ہارش ضرور واپس آئے گا ہاں بیٹا میکم صاحبہ بلکو ٹھیک کہہ رہی ہے خدا آپ لوگوں پہ مہربان ہے ہم سب کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں ہاں یہ اسی سے کیا دشمنی تھی کون ہے جو میری اور ہارش کی شادی سے اتنا نالا ہے کہ اتنا گھنونہ انتقام لیا ہاں شہاں میری جان ایسا کچھ بھی نہیں ہے کوئی تم سے کیوں انتقام لے گا تم نے تو کبھی کسی انسان تو کیا کسی جانور تک کو دکھ نہیں دی برنا تو تم پر بہت مہربان ہے دیکھنا وہ تم پر آج بھی نہیں آنے دے گا ہاں شہاں نے آپ کو ہر نام حیرم سے چھپایا اور اب میرے بازار دماشا بن گئی ناما میرا فیضی ایسا نہیں کر سکتا کہ گھر کے اندر آ کر کس نے ویڈیو بنا لی نایت با جی کیا ہو کچھ نہیں میں سوچ رہی تھی کہ آشا بیٹی کی تو سہی لیے بھی ایسی نہیں ہے جو اتنا بڑا دکھ دیں گی اسے پھر کون ہو سکتا ہے فران تو اتنے پریشان ہے کہ آشا کے سامنے تک نہیں آ رہے تھا میری بیٹی تو اتنی شرم ہویا والی جس کسی نے بھی میری بچی کے ساتھ یہ گھنونا مزاک کی ہے اور اس طرح سے اس کی شرم ہویا بھی دردی سے نوچ کر پھیک دیا اللہ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا اسے کبھی بھی نہیں اللہ خیر کرے گا سب ٹھیک ہو جائے گا اللہ خیر کرے گا کن سے تم جھوٹ بول رہی ہو نا مجھے کے حضورت پڑھی ہے تم سے جھوٹ بولنے کی دیکھو وہ ویڈیو میں نے ہارس کو بھیجی تھی پھر اس کے بعد تم نے مجھے کہ تمہیں دیکھنی ہے پھر میں نے تمہیں واتسپ کی تھی ہاں I remember مجھے واتسپ کی تھی لیکن شادی کی مصروفیات کی وجہ سے وہ ویڈیو دیکھنا بھول گئی میں اور اس کے بعد اس ویڈیو کے بارے مجھے کچھ یاد ہی نہیں رہا ہاں تو ابھی دیکھ لو نا تمہیں یاد آ جائے گا نمرا میں اپنا واتسپ ڈیٹا سیو نہیں کرتی ٹھیک ہے اگر وہ ویڈیو تم نے بھیجی بھی تھی تو میں نے دیکھے بغیر ڈیلیٹ کر دی ایسے نہیں ہوں سکتا کنسی دیکھو میں نے وہ ویڈیو تم دونوں کو بھیج کر دی ہارس نے اس ویڈیو کو سیو نہیں کیا اگر اس کا مسیوز ہوا ہے تو وہ صرف تمہارے فون سے ہوا ہوگا دماغ ٹھیک ہے تمہارا اب تم اپنے آپ کو بچانے کے چکر میں مجھے پھسا رہی ہو میں تمہیں نہیں پھسا رہی ہو دیکھو ہارس بہت غصہ ہے مجھ پر وہ مجھے اس گلتی کے لئے کبھی معاف نہیں کرے گا مجھے سمجھ نہیں آرہا تم لوگ اس ویڈیو کو لے کتنا سیریس کیوں آئے ویڈیو یہ بات تو تم جا کر ہارس کو سمجھاؤ نا پورا گھر سر پہ اٹھا لیا اس نے سنو مجھے اس معاملے سے بھائی رکھو اتنی بڑی بات نہیں ہے جتنا بڑا تم لوگ انہیں طوفان کھڑا کر دیا ہے ای انڈسٹینڈ کہ یہ ایک پرسنل ویڈیو ہے جو کسی نے مزاق میں آکے اپلوڈ کر دی اب اس کو دو چار لوگ جو ہے ریپورٹ کریں گے تو یہ ڈیلیٹ بھی ہو جائے گی یار فضول میں پریشان کر کے رکھ دیا میں جا رہی ہوں مجھے اس معاملے میں انوالف مت کرو کیپ می آوٹ آف دیس اگر وہ ویڈیو تم نے مجھے بھیجی بھی تھی تو میں نے باہر دیکھے ڈیلیٹ کر دی سمپل بائے کیا کروں میں کیسے ہو سکتا ہے میری پاس تو ویڈیو ہے ہی نہیں کس نے کیے وہ اپلوڈ یہ لڑکا ہمیں اپنا دشمن سمجھتا ہے جو کچھ ہوا ہے دردانہ اس کے بعد وہ کچھ بھی سمجھے غلط نہیں ہے اس نے ایسی حرکت نہیں کی نمرا ایسی حرکت نہیں کر سکتی زہیر ویڈیو نمرا نے بنائی اور اسی کے پاس یہ ویڈیو نا ہمارے گلے کا ٹاک بن کے رہ گئی ہے ایسی ویڈیوز تو لڑکیاں اپنی خوشی سے اپلوڈ کر دیتی ہیں زہیر لیکن آئیشہ کتم عادت ہے ایشیو بنانے کی اتنی سی بات کا اس نے اتنا بڑا ایشیو بنا کے رکھ دیا ہے جردانہ آئیشہ پہ جو بیٹی وہ تم نہیں سمجھ سکو گی دیکھو نا جو لڑکی اپنی شادی والے دن لوگوں کو تصویریں بنانے سے منائے کر رہی ہے اگر اسے پتا چلے کہ اس کی ویڈیو بنی ہے اور وہ اپلوڈ بھی ہو گئی تو اس پہ کیا گزرائی ہے زہیر اب اس مسئلے کا حل کیا ہے یہ بتائیں پاپا آپ میرا یقین کریں میں نے وہ ویڈیو خود ڈیلیٹ کی تھی میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی کہ میری وجہ سے ہارس کو کوئی پروپرم ہو ہم جانتے ہیں بیٹا تم نے یہ حرکت نہیں کی میں ہارس کو کانٹیک کرنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن اس کا نمبر آف آرہا ہے پاپا وہ چاہے مجھ سے جیسی قسم لے لے لیکن میں نے وہ ویڈیو والی حرکت نہیں کی ہے میں بھی کافی دیر سے چھائی کر رہا ہوں اس کا نمبر آف جا رہا ہے ہمیں کس بات کا غصہ دکھا رہا ہے وہ اگر نمرا نے وہ ویڈیو ہارس کو بھیجی ہے تو اس کے دوست نے ستانے کے لیے ہارس کو یہ ویڈیو لیک کر دی ہوگی الزام وہ نمرا پہ لگا رہا ہے دردانہ اس طرح کی اندازے لگا کے ہارس کو اس کے دوستوں سے بدزن بد کروں گی بس کر دیں زہین ہارس کیا ہو گیا یار بی بریو یار یار ایشہ کے ساتھ بہت برا ہو گیا اور اس کے ساتھ بورے کرنے والے اور کوئی نہیں بلکہ میرے ہی گھر کے لوگ ہیں نہیں یار تو بہت زیادہ نیگٹیبلی سوچ رہا ہے میری آنٹی سے بات ہوئی اور انہیں مجھے یقین دلائے کہ نمرا نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا ہے ان کو تو ان گھٹی آلدامات میں بھی یقین تھا جس کی وجہ سے آئیشہ کھر جوڑ کر گئی تھی یار ہارس کنیو ریلیکس میری ایک بات سنو میرا کزن ہے وہ ان سارے معاملات کے اندر ڈیل کرتا ہے وہ سائیبر سیکیورٹی کے لئے کام کرتا ہے میں تجھے اس کا نمبر دیتا ہوں تو ایک کام کر وہ لنک نکال کی اس کو بھیجتے ام شور کہ وہ کلپٹ کو پکڑ لیں گے تو فکر نہیں کر یار انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا آئی 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 بیٹ نوزت جی بیٹ زہیر آئے السلام علیکم السلام علیکم آئی آئی یہ کیا کر رہے ہیں آپ فرحان میرے پاس تو الفاظ نہیں ہیں لیکن اگر تم کر سکتے ہو تو مجھے معاف کرتا ہوں بھائی صاحب پریز آپ شرمندہ کر رہے ہیں بیٹھیں تو تسلی سے بات کرتے ہیں بیٹھیں پلیز بیٹھو میں 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 آپ لوگوں سے بہت شرم سار ہوں دردانہ نے آئیشہ بیٹی کے لیے بہت نازیبہ الفاظ استعمال کیا ہے وہ الفاظ نہیں خنجر تھے زہیر بھائی جو سیدھا ہمارے دلوں پر چلے جب چھوڑ بھی ان باتوں کو فرحان وہ باتیں میں نے سنی ہے بیٹیوں کی ماں ہونے کے باوجود جس طرح انہوں نے ہماری آئیشہ پر کیچڑ اچھا لی وہ بہت ہی تکلیفتے بات ہے آپ ٹھیک کریم آرے ہمارا جرم تو اس سے کہیں بڑا ہے جو آپ کہہ رہی ہیں وہ ویڈیو نمراری بنائی تھی میں جارے ہوں ویڈیو کس کس نے دیکھی ہوگی کہا کہا تک گئی ہوگی وہ ویڈیو جر حریس جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے اس میں نہ میں کچھ بدل سکتا ہوں نہ تو کچھ بدل سکتا ہے اور آئیشہ بھابی کی اس میں کوئی غلطی نہیں ہے بہتر ہوگا کہ ان کو جا کے واپس لیا ہو تو تجھے کیا لگ رہا ہے کیا میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آئیشہ کی کوئی غلطی ہے نہیں سبی وہ بیچاری تو خود میرے ساتھ اس رشتے میں جڑنے کی سزا بھگت رہی ہے تیری وجہ سے نہیں ہوا ہے یار کچھ تو اپنے آپ کو کیوں الزام دے رہا ہے ہم نے اپنی پوری طرح تسلی کر لی ہے نمرا نے وہ ویڈیو اپلوڈ نہیں کی اس نے تو اسرارت کے طور پہ مہندی کی رات آئیشہ سے چھپکے وہ ویڈیو بنا لی لیکن پتہ نہیں وہ کس کے حتے چڑی ہے اور اس نے اپلوڈ کر دی اگر آپ لوگ چاہیں تو نمرا کے آپ سے اور آئیشہ سے خود معافی مانگے کی بھائی صاحب میں معذرہ چاہتی ہوں لیکن جب آپ کی بچی محض شرارت میں وہ ویڈیو بنا سکتی ہے تو اسے اپلوڈ بھی کر سکتی ہے لیکن بھائی میرے پاس کوئی ثبوت تو نہیں ہے لیکن اپنی بیٹی پہ اتنا یقین ہے کہ وہ جان بوجھ کے اپنے بھائی اور بھائی کی زندگی کی خوشیوں کو یوں برباد نہیں کر سکتی میں آپ کی کسی دلیل کو نہیں مان سکتا دل تو میرا بھی نہیں مانتا لیکن دماغ کہتا ہے کہ جس طرح زہیر میری بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھ کر اس گھر سے لے گئے تھے وہ اس کے دکھ درد کو اسی طرح سے محسوس کر رہے ہیں جس طرح سے ہم اگر انہوں نے ہماری بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھا ہوتا تو کبھی بھی نمرا کے بے قصور ہونے کی دھوائی نہ دیتا ہے اگر آپ اسے مجرم سمجھتے ہیں بھاوی تو جو چاہید سزا دے لیں مجھے کوئی اتلاس نہیں ہوگا میں گیا تھا اس سے ملنے لیکن مجھ میں اتنی ہمت ہی رہی تھی کہ میں اس کا سامنا کر سکتا یاد حریس انہوں نے کب سے تیرا راستہ دیکھری ہوگی میری بات مان اس کو جا کے لیا بہت مان اس کو جا کے لیا جار تو گو کیا سزا دینا چاہتی عائشہ بٹا ہم سب لوگ تم سے بہت شرمندہ ہیں اب میں نے آپ کی بات سن لیا اور اگر نمرا اپنی کیئے کہ شرمندہ ہے تو میں نے اسے معاف کیا عائشہ ہمام میں نے اس واقعے کو اللہ کی آزمائر سمجھ کے خبول کر لیا اور جہاں تک بات رہی نمرا کی تو وہ حارج کی بہن ہے ہم جس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے ہیں وہ تو اجنبیوں اور دشمنوں کو بھی معاف کر دیا کرتے تھے ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی سنت پر حمل کرتے ہوئے اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کو معاف کر دی موسیقا 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 کپ سلال کر رہے ہیں موسیقا وہ ایشہ انتے ہیں کیا جائے گی پیگم صاحبہ سو گئی نہیں جی جاگ رہی ہے آپ کو کوئی چاہیے تو بتا دے نہیں نہیں جا کی سو جاؤ ام اتنی دیر لگا دیا آپ نے تم کیوں جاگ رہی ہے سو جاتی ہیں وہ آئیشہ سے بات ہوئی آپ کی اس نے معاف کر دیا نمرا کو ارے واہ یہ تو بہت اچھا ہوا ویسے اس کے باس اور کوئی چوئیس بھی نہیں تھی اب اتنی سی بات پر وہ اسے جیل تو بھیجنے سے رہی دردانہ اتنے بڑے بڑے بول مت بولا یہ آئیشہ ہی تھی اس نے نمرا کو معاف کر دیا ہے تمہارا بیٹا شاید کبھی نہ کر سکے آہ حارس سے ہوئی آپ کی بات سمی سے ہوئی تھی سمی کے ساتھ ہے وہ ہاں میں نے سمی کو کال کیا تھا میں نے کہا حارس سے بات کرا دو لیکن اس نے اسے بات کی نہیں تبھی تو میں کہتا ہوں جو ظرف آئیشہ بیٹی کا ہے نا شاید کسی اور کا نہیں موسیقی 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 لانتزار کاری موسیقی موسیقی اگر سمجھنا کہ مجھے تمہارے کرب کا اندازہ نہیں ہے موسیقی کل سیلے کے آج تک کا وقت ہے موسیقی میری زندگی کا سب سے عزیتناک وقت بسر ہے موسیقی 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 تو آپ مجھ سے مل لیتے حارس موسیقی 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 ہمتی نائی تھی تمہارا سامنا کرنے کی جب میں ہی آیا تو پتہ چلا کہ ممہ کی بات نے تمہیں کتنا ہرت کر دیا در واپس گیا تو حقیقت مجھ پر واسے ہو گئی کہ یہ سب کچھ لیمرا نے کیا تھا بس خود سے نفرت ہونے لگی مجھے ایسا لگنے لگا جیسے میں تمہارے قابل ہی نہیں ہوں حسن آپ یقین جانے اس سب میں آپ کا کوئی خصور نہیں تھا تمہیں یقین دینا کہ میرا کوئی خصور نہیں ہے جی تو پھر تمہیں کیسے یقین کر لیا کہ میں آؤں گا تمہیں خصور جان کا چھوڑ دوں گا بولو آشا تمہیں کیسے ماما کی باتوں بھی یقین کر لیا کہ میں اس نشتے کو توڑ دوں گا حسن میں بہت در گئی تھی میری بے پناہ محبت سے واقف ہونے کے باوجود تم در گئی تھی آشا کتنا بھی کڑا وقت آجائے ایک بات ہمیشہ یاد رکھنے میں تمہارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا حریص آپ ساتھ ہوں گے تو کوئی بھی وقت کوئی بھی آزمائش کڑی نہیں لگے موسیقی موسیقی